اسلام علیکم ویلکم ٹو نیو ٹاپک اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل تو ہوفیلی آپ لوگ ٹیک ہوں گے اور بلکل ہی صحتیاب ہوں گے کیونکہ اس والے جو سبجکٹ ہے اس کیلئے آپ کا صحتیاب ہونا بہت ضروری ہے اس میں اصل میں ہم ڈسکس کریں گے ڈیزیز کے حوالے سے جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی کہ پیتالوجی اصل میں ہے کیا چیز تو ہم ڈیزیز کو سٹڈی کرنے والے ہیں تو اگر آپ کو ڈیزیز کو سٹڈی کرنا ہے تو اس کیلئے آپ کا صحتیاب ہونا بہت ضروری ہے صحیح ہے نا تو آج کا دوسرا لیکچر ہے برانچز آف پیتالوجی ٹیک ہو گیا اور برانچز آف پیتالوجی میں اصل میں ہم جو ہے نا کیا سٹڈی کریں گے پیتالوجی کی کچھ برانچز ڈسکس کریں گے کیونکہ آج کل جو ایڈوکیشن ہے نا یہ بہت ہی وسیع ہے اس طرح نہیں ہے کہ بس جو ہے نا ایک چوٹا سا ٹاپک ہے اور اس میں جو ہے نا ایک بک آپ نے لکھ دیا اور وہ وہاں پہ ختم ہو گئے نہیں آج کل کا جو ہے نا یہ بہت ہی بہت زیادہ ہو گئے تو اس طرح سے پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں اس کو برانچز میں جو ہے نا ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو چلو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آج کا جو ہمارا جنرل پیتالوجی کا ٹاپک ہے صحیح ہے اس میں جو ہے نا ایک برانچ ہے جس کا نام ہے جنرل پیتالوجی سو چلو سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ جنرل پیتالوجی اصل میں ہے کیا چیز اچھا جنرل پیتالوجی دس فوکسز آن دا فنڈیمنٹل سیلولر انٹیشو رسپانسز ٹو پیتالوجیکل سٹیمول ہے مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں کیا سٹڈی کریں گے اس میں ہم جنرل سٹڈی کریں گے جنرل سل کے بارے میں ہم سٹڈی کریں گے کوئی بھی سل ہم ڈسکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ہم کیا سٹڈی کریں گے ریمیمبر ون تینگ ہم فوکس کریں گے اون دا فنڈیمنٹل سیلولر انٹیشو رسپانسز ٹو پیتالوجیکل سٹیمول ہے یہ بلکل ہی آسان ہے لیکن یہ وارڈنگ بہت مشکل آپ کو نظر آ رہے ہوگی یہ ابھی آسان ہو جائے گی پیتالوجیکل کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہماری باڈی میں کیا کریں ڈیزیز کاؤس کریں اور سٹیمولیٹ کسے کہتے ہیں چینج کو سٹیمولائی کسے کہتے ہیں چینج کو کہتے ہیں تو ہم جنرل پیتالوجی میں کیا سٹڈی کریں گے ہم اس پر فوکس کریں گے ہم اس کی ابزرویشن کریں گے کہ یہ جو سیل ہے نا جس کو ڈیزیز ہو گئی ہے یا ایک ٹیشو ہے جس کو ڈیزیز ہو گئی ہے تو یہ کس طرح سے ریسپانس شو کر رہا ہے تو دی پیتالوجیکل سٹیمولائی جو سیل میں آ گئی ہے کلیر ہے تو اس کو ہم سٹڈی کریں گے جنرل پیتالوجی میں اب اس کی اگزامپل کیا ہے انفلمیشن is the best example of جنرل پیتالوجی کیوں انفلمیشن کیا چیز ہے انفلمیشن اصل میں ہم نے سٹڈی بھی کیا تھا کہ it is a ریسپانس to any type of انجری ٹھیک ہے نا تو جب کوئی انجری ہو جاتی ہے تو اس کو سیل کیا کرتا ہے سیل ایک ریسپانس شو کرتا ہے جس کا نام ہے انفلمیشن تو ہم انفلمیشن کو کس والے برانچ میں ڈسکس کریں گے جنرل پیتالوجی والے برانچ میں ڈسکس کریں گے اس طرح سے ٹیومر ہو گیا تو ٹیومر کیا چیز ہے انوانٹڈ گروت ہے نا انوانٹڈ یا ابنورمل گروت ہے نا ہمارے باڈی میں تو اس طرح سے ہمارا سیل کس طرح ریسپانس کرے گا تو اس کو ہم پر کیا کہتے ہیں اس کو ہم کس برانچ میں ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا نام ہے جنرل پیتالوجی اچھا دوسرا کیا چیز ہے سیسٹیمک پیتالوجی سو دے ڈسکریپشن آف سپیسیفک ڈیزیز از دے ایفیکٹ انڈویجوال آرگنس اینڈ آرگنس سیسٹم لائک اپنڈیسائٹس اینڈ لنگ کینسر مطلب کیا ہے کہ جنرل میں ہم جنرل سیلز کی بات کرتے ہیں جنرل سیلز جو سیلز بھی ہو لے رہے نا سیسٹیمک میں ہم کس چیز کی بات کرتے ہیں سیسٹیمک میں ہم سیسٹمز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر کوئی سپیسیفک ڈیزیز ہے اور وہ کیا کر رہی ہیں ایفیکٹ کر رہے ہیں کسی خاص آرگن کو یا کسی خاص آرگن سیسٹم کو ٹھیک ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم سیسٹیمک پیتالوجی کہتے ہیں اگر یہاں پہ اگر ہم اپنڈیسائٹس کی بات کریں تو اپنڈیسائٹس میں کیا ہوا ہے اپنڈیکس کا مسئلہ ہے نا اپنڈیکس میں پرابلم ہے ٹھیک ہے تو یہ اب کیا ہو گیا یہ ایک سپیسیفک آرگن میں مسئلہ آ گیا ہے کلیر اگر ہم لنگ کینسر کی بات کریں تو یہاں پہ ایک سپیسیفک چیز آ گئی ہے جس کا نام ہے لنگ کلیر ہو گیا تو اس کا جب بھی سپیسیفک کی یا کوئی خاص جگہ کی یا خاص آرگن کی بات آ جائے تو پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں سسٹیمک پیتالوجی میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کلیر ہو گیا چلو نیکسٹ الائٹ کی طرف چلتے ہیں گراوس پیتالوجی کیسے کہتے ہیں کیا مطلب ہے ہم نے گراوس پیتالوجی انوٹمی میں بھی گراوس انوٹمی ہم نے وہاں پہ بھی سٹیڈی کی اس طرح سے یہاں پہ گراوس پیتالوجی ہے گراوس پیتالوجی کا کیا مطلب ہے کہ ہم جب سٹیڈی کریں کوئی ڈیزیز کی جو ٹیشو کو لگا ہے یا آرگن کو لگا ہے اور ہم اس کو اگزامن کریں with the naked eye تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں گراوس پیتالوجی کہتے ہیں کلیر ہو گیا سیلولر پیتالوجی کیسے کہتے ہیں the study of diseases the study of diseases disease tissue and organ with the aid of microscope سیلولر میں ہم کسی سیل کو جب ڈسکس کریں گے تو اس کو ہم with the help of microscope کریں گے کلیر ہو گیا نا اور جب گراوس میں کریں گے تو اس میں naked eye کا استعمال کریں گے کلیر اچھا اب آ جاتے ہیں سرجکل پیتالوجی کی طرف تو یہ سرچری والے کی لئے جیدین اب بہت ہی important ہے سرجکل پیتالوجی کیسے کہتے ہیں the study of tissues removed at a time of surgery جو organ جو tissue surgery کے دوران وہاں سے remove ہو جائے اور جب ہم اس کی study کریں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں surgical pathology کہتے ہیں مطلب کیا ہے کہ surgery کے دوران آپ نے جو ہے نہ کیا کر دیا کسی organ کو یا tissue کو remove کر دیا اور آپ اس کی study کر رہے ہیں تو اس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں surgical pathology کہتے ہیں اچھا clinical pathology the study of disease by examination of blood urine feces skin scarping etc کیا مطلب ہے کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں the study of diseases by examination of blood ہم کیا اگر کسی disease کا کسی بیماری کا ہم نے جو ہے نہ کیا کرنا ہے study کرنا ہے تو ہم اس کی blood کو discuss کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم اس کی urine کی examination کرتے ہیں اس طرح سے جو ہے نا feces کی examination کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہمارا کیا ہو گیا اس کو ہم پھر کہتے ہیں clinical pathology آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا تیسٹ کروانے اگر وہ blood تیسٹ ہے یا urine تیسٹ ہو گئی یا feces تیسٹ ہو گئی ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ کیا ہو گیا ہے اس کو ہم پھر جو ہے نا clinical pathology میں discuss کرتے ہیں ٹھیک ہے immune pathology اب immune pathology immune کا کیا مطلب ہے immune کا مطلب ہے immunology clear ہے so the disease the study of a disease associated with the abnormalities of immune mechanisms of the body مطلب کیا ہے کہ جب ہم immune system کے بارے میں study کرے اگر ہمارا immune system خراب ہو گیا ہے یا کسی ہماری جو immune system ہے اس میں abnormality آگئی ہے abnormality کا مطلب یہ ہے کہ یہ abnormal نہیں ہے immune system کا کام کیا ہے وہ ہمارا قوت مدافیت ہے ٹھیک ہے تو جب ہماری ہی قوت مدافیت ہمارے خلاف ہو جائے تو پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں abnormality is in the immune system تو جب بھی کوئی disease جس کو ہم جو ہے نا immune disease کہتے ہیں جو ہمارا immune system ہے یہ ہمارے باڈی کے خلاف ہو جائے تو پھر ہم اس کو کہاں پہ discuss کریں گے immune pathology میں discuss کریں گے ٹھیک ہے جس طرح سے یہ بتا رہا ہے کہ the abnormalities of the immune کیا مطلب ہے کہ وہ والے diseases جو abnormalities of the immune کے ساتھ جو ہے نا جوڑی ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا کچھ طریقے کار ہوتے ہیں جس طرح سے وہ باڈی کے خلاف ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح ہم جو ہے نا پھر اسے ہم کس والے برانچ میں ڈسکس کرتے ہیں immune pathology کہ ہمارا جو system ہے ہمارے فائدی کیلئے بنا ہے وہ ہمارے نقصان کیلئے نقصان کا باعث بن رہا ہے تو پھر ہم اس کو کس میں study کریں گے immune pathology میں اچھا اب آجاتے ہیں chemical pathology کی طرف so the study of the study of chemical changes in the fluids and tissue of the body as a result of a disease جب بھی آپ کی جو ہے نا fluids میں کوئی changes آجائے یا tissue میں کوئی changes آجاتی ہے آپ کی body کی due to any disease تو اس کو ہم chemical pathology کی ٹھیک ہو گیا مطلب کیا ہے جب بھی آپ کی chemical changes آگئے آپ کے body میں جتنی بھی chemicals present ہے تو جب بھی اس میں کوئی change آجائے یا اس کی کوئی up and down ہو جائے کوئی disease کی وجہ سے تو پھر ہم اس کو chemical pathology کی ٹھیک ہو گیا اب آجاتے ہیں physiological pathology کی طرف اچھا آپ ایک word سنیں گے آگے جو ہے نا آپ یہ word سنیں گے physiological ٹھیک ہے اور دوسرا آپ sorry word سنیں گے جس کا نام ہوگا pathological ٹھیک ہے نا ایک word ہوگا physiological اور pathological جب بھی آپ physiological کا word سنیں گے according to pathology جب بھی آپ pathology میں physiology کا word سنیں گے تو مطلب یہ ہے کہ کوئی disease نہیں ہے normal condition ہے ٹھیک ہے اور جب بھی آپ pathological کا word سنیں گے تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے پاس اگر میں کہوں کہ virus pathological ہے تو مطلب یہ کیا کر سکتا ہے یہ ہمارے body میں disease cause کر سکتا clear ہو گیا pathological کا always مطلب کیا ہے abnormal ٹھیک ہو گیا نا تو اس طرح سے یہ ہم اس کو discuss کرتے physiological کا مطلب ہے normal اور pathological کا مطلب کیا ہے abnormal normal اچھا تو یہ کچھ اس کے branches ہے pathology کی last فال کی ہم بات کر لیتے ہے geographical pathology geographical pathology اسے کہتے ہے so the study of the disease processes in population groups in different parts of the world مطلب کیا ہے کہ جب ہم کسی disease کے بارے میں discuss کرتے ہے study کرتے ہے ٹھیک ان کے processes کے بارے میں study کرتے ہے in different population یا different parts of the world یا اصل میں یہ world ہے ٹھیک ہے نا تو یہ پھر میں آپ جو presentation ہے اس کو ٹھیک کر دوں گا لیکن یہ different parts of the world ہے مطلب کیا ہے کہ آپ نے ایک disease کی study کرنی ہے اس کی processes کو معلوم کرنا یہ کیا بتا رہے آپ کو study of the diseases processes in population group in different parts of the world مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے ads کے بارے میں study کرنا ہے اچھا میں اس کو یہاں پھر سمجھا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ads کے بارے میں study کرنا ہے تو آپ نے یہ select کیا کہ میں پہلے پاکستان میں study کروں گا پھر اس کو انڈیا میں study کروں گا میں بنگلہ دیش میں study کروں گا میں اس کو امریکا میں study کروں گا تو یہ different parts of the world ہیں تو آپ کیا study کر رہے ہیں آپ اس کی process کو دیکھ نا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایڈ کیس طرح پروسس ہوتا ہے مطلب اگر اس میں کوئی changes تو نہیں ہے یا انڈیا میں جو ہے نا اس کی جو ہے نا کوئی changes تو پروسس میں نہیں آرہی یا کس طرح پروسس سے بیماری لگتی ہے آپ پھر بنگلہ دیش میں دیکھ لیں آپ پھر بلڈ ویسلز ان مین آر مچ پرومننٹ ان دی یونیٹ ستیٹس دن ان دی اور ایڈ پار آرہی مطلب کیا بتا رہے کہ بہت ساری جو ہرٹ کی ڈیزیزز ہیں ہرٹ اور میجر بلڈ ویسلز کی جتنے بھی ڈیزیزز ہیں تو وہ کہاں پہ زیادہ ہے وہ یونیٹڈ ستیٹس میں بہت زیادہ ہے لیکن پھر اگر آپ دوسری ممالک میں دیکھ لیں تو اس کی تعداد کیا ہے اس کی تعداد بہت کم ہے تو یہ اس طرح سے بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس جب ہم ایک ڈیزیز کی پروسس کے بارے میں سٹیڈی کریں تو ہم اس کو جیوگرافیکل پیتالوجی کہتے ہیں ہم نے وہاں پہ سٹیڈی کیا اچھا امریکہ میں ہرٹ کی پیشنٹ بہت زیادہ ہے لیکن ہم نے پاکستان میں دیکھا تو پاکستان میں ہرٹ ڈیزیز اتنی نہیں تو یہ اس طرح سے ہم دیکھتے ہے کہ یہ کس طرح پروسس ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے تو اس کو ہم جیوگرافیکل پیتالوجی کہتے ہیں اچھا یہ یہاں پہ یہ والا لیکچر ختم ہو گیا ہے اب پیتالوجی کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے پیتالوجی اصل میں ایک سبجکٹ ہے پیتالوجی کیلئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ سلائٹ دیکھ رہے تو سلائٹ سے آپ کا کونسپٹ دکٹر نجیب کی لیکچر ضرور دیکھ ہے انہوں نے بڑی بہترین طریقے سے پیتالوجی کا پیتالوجی کی لیکچر میں کوئی بات ہی نہیں ہے یہ میں بیس فالو کیلئے بتا رہا ہوں لیکن اگر ڈپلوما والے پیپر کیلئے سٹڈی کر رہے تو بک سے ہو جائے گا لیکن فیوچر کیلئے اگر آپ سٹڈی کر رہے تو پھر لیٹس بکس دیکھا کرو لیٹس ویڈیو دیکھا کرو ڈاکٹر نجیب کو فالو کر لیا کرو تو وہ بہت ہی بہترین ہے اچھا بی ایس والے کیا کریں بی ایس والوں نے یہ کرنا ہے کہ اپنے کونسپٹ کو کلیر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو برانچز کو سمجھنی کیلئے آپ کو ڈاکٹر نجیب کی ضرورت نہیں پڑیں گے آپ کو خود ہی اس کو سمجھ نا چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ڈاکٹر نجیب کو فالو کرنا ہے انہوں نے انفلمیشن پہ ایک زبردست ویڈیو بنائی ہے اور بہت سارے ٹاپکس ہوں گے جو ہم اس پیتولوجی میں ڈسکس کریں گے تو آپ نے ڈاکٹر نجیب کو ضرور فالو کرنا ہے میرا ایڈوائیس ہے کہ آپ ڈاکٹر نجیب کو فالو کریں وہ ایک سادہ انگلیش لینگویج میں آپ کو بتائے گا کہ یہ پیتولوجی کس آئیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک یوٹیوبر کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ نے اس چینل کو فالو کرنا ہے ہر کوئی یوٹیوبر یہ کہے گا کہ میرا چینل فالو کرو لیکن نہیں میں آپ کیلئے بتا رہا رہا ہوں کہ آپ اپنی فیوچر کو کس طرح سے سیکیور کر سکتے تو اگر آپ کے پاس لیکچر نہیں تو آپ مجھے ایمیل کر دیں یا مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہے میرے پاس ڈاکٹر نجیب کی جتنی بھی لیکچر ہے وہ پریزنٹ ہیں اور اگر پھر آپ کانٹیکٹ نہیں کر سکتے تو اس کی ویب سائٹ ہے آپ اس کو پرچیز کرے آج کل کی پرائس ہے وہ ایک ازار سے لے پندرہ سو تک دیں تو یہ کچھ بہت زیادہ ہی نہیں ہے ہم فضول چیزوں میں بہت زیادہ پیسہ لگاتے ہے لیکن جب کام کی بات آ جاتی ہے تو پھر ہمیں جو ہے نا پانچ سو بہت زیادہ لگتے ٹھیک سلام علیکم